السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے طلبات کیسے ہیں؟ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 66 یعنی 66 کے اوپر یہ نظم ہے جس کا نام ہے دریا کی کہانی آج ہم یہی سبق پڑھنے جا رہے ہیں دریا کی کہانی اس کے جو تدریسی مقاصد ہیں ان میں پہلا یہ کہ آپ یہ جان پہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا کتنا بڑا مظہر ہیں یہ جو دریا ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عظمت کا مظہر ہیں کتنے بڑے ہوتے ہیں اور کیسے یہ چلتے ہیں کہاں سے پیدا ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ یہ سمجھ بائیں گے کہ دریا کس طرح وجود میں آتے ہیں اور ان کے فوائد اور اہمیت کیا ہے یعنی دریا صرف ایسے نہیں کہ وہ گزر گیا ہے دریاوں کے بڑے بڑے فوائد ہیں جن علاقوں میں ہوتے ہیں وہاں کے معاشی حالات پہ ان کا بڑا اثر ہوتا ہے خوشحالی لاتے ہیں اچھا پھر یہ سمجھ بائیں گے کہ دریا پہاڑی اور میدانی علاقوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں تو ابھی اس کے جو شروع کے کچھ مشکل لفظ ہیں پہلا لفظ ہے روانی جس کا مطلب ہوتا ہے چلتے رہنا روان رہنا یعنی کسی چیز کو جو چل رہی ہو اس کا مطلب ہوتا ہے روانی روان ہے رما دما ہونا یا روانی آگے لفظ ہے چاک چاک کا مطلب ہے توڑنا پھوڑنا ٹکڑے کرنا چاک کرنا مطلب ٹکڑے کر دینا توڑ دینا پھر لفظ ہے دھاک دھاک بٹھانا مطلب خوف تاری کرنا خوف بٹھانا دب دبا روب بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں پھر لفظ ہے سستانہ سستانہ ہوتا ہے اونگنا تھوڑی دیر کیلئے جو سونا اس کو کہتے ہیں سستانہ پھر لفظ ہے افسانہ یعنی کہانی افسانہ اس کو کہانی کہانی کو کہتے ہیں جو ریل سٹوری نہیں ہوتی ہے فکشن ہوتے ہیں اس کو افسانہ کہتے ہیں پھر لفظ ہے خوشحالی یعنی خوشحال ہونا یعنی امیر ہو جانا جس کے پاس روپیہ پیسہ یا ہریالی ہے وہ جہاں پہ تو وہاں کے لوگوں میں خوشحالی آ جاتی ہے یعنی امیر غربت کی یا الٹ ہے غربت کا الٹ ہوتا ہے خوشحالی یعنی امیر ہونا تو آئیے پڑھتے ہیں پہلا اس کا بند ہے سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی میری پہچان ہے میری روانی نہ تھکنے دے مجھے میری روانی میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی یہ اس کا پہلا بند تھا اگلے صفحے پہ آئیں تو پہلا بند اگلے صفحے کا چٹانوں کو کیا ہے چاک میں نے پہاڑوں کو کیا ہے خاک میں نے کیا ہے رہ گزر کو پاک میں نے بٹھائی ہے زمین پر دھاک میں نے میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی اگلا بند ہے میں ہری آلی کی دولت بانٹتا ہوں میں ذرخیزی کی طاقت بانٹتا ہوں میں خوشحالی کی راحت بانٹتا ہوں میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی آخری بند ہے مجھے چلنا ہے سستانہ نہیں ہے سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے کہیں بھی مجھ سے دیوانا نہیں ہے حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی یہ ڈاکٹر صالح محمد طاہر ہیں شاعر جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے بڑی روانی کے ساتھ پڑی جا سکتی ہے اور یہ دریا کی زبان بول رہے ہیں دریا یہ کہتا ہے کہ میں دریا ہوں اور طاقت جو میری ہے وہ پانی ہے پانی میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے تو ابھی میں تھوڑی سی اس کی مختصر تشریح کر اکیہ دیتا ہوں مثلا پہلے بند کی تشریح اس طرح بنتی ہے کہ سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی میری پہچان ہے میری روانی نہ تھکنے دے مجھے میری جوانی میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی یعنی دریا کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں اور دریا کی طاقت جو ہوتی ہے وہ پانی ہوتا ہے پانی جب زور سے پانی کا ریلہ آتا ہے تو وہ ہر چیز کو بہا لے جاتا ہے پاری میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے تو میری پہچان یہ ہے کہ میں ہر وقت چلتا رہتا ہوں کبھی میں رکھتا نہیں ہوں اور نہ تھکنے دے مجھے میری جوانی چونکہ ہر وقت میرے اندر سے لہریں اٹھتے رہتی ہیں جو مجھے جوان رکھتی ہیں اگلے بند کا تشریح اس طرح ہوگی چٹانوں کو کیا ہے چاک میں نے پہاڑوں کو کیا ہے خاک میں نے کیا ہے رہ گزر کو پاک میں نے بٹھائی ہے زمین پر دھاک میں نے میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی تو اب دریا کہتا ہے کہ چٹانوں پہاڑوں کی بڑے بڑے چٹانیں ہوتی ہیں وہاں سے گزر گزر کے میں نے ان کو بھی توڑ کے رکھ دیا ہے اور پہاڑوں کو میں نے خاک میں ملا دیا یعنی بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ کے میں نے مٹی میں ملا دیا ہے اور جو رستے ہیں ان کو میں نے صاف کر دیا رستوں میں پتھر ہوں درخت ہوں جو بھی ہو میں جب وہاں سے گزرتا ہوں تو ہر چیز کو ہٹا کے رکھ دیتا ہوں تو میں رستوں کو بھی صاف کر دیتا ہوں وہاں سے پتھر مٹی ہر چیز ہٹا دیتا ہوں بٹھائی ہے زمین پر دھاک میں نے یعنی زمین پر میرا روب اور دب دب ہے اور میں دریا ہوں میری طاقت میرا پانی ہے اگلے بند کی طرف آتے ہیں میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں میں ذرخیزی کی طاقت بانٹتا ہوں میں خوشحالی کی راحت بانٹتا ہوں میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی کہ میں جہاں سے گزرتا ہوں وہاں ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے تو ہریالی بہت بڑی نعمت ہے میں ہریالی کی نعمت بانٹتا ہوں اور ذرخیزی یعنی جب دریاؤں میں جو اوپر سے پہاڑوں کی طرف سے مٹی آتی ہے وہ بڑی ذرخیز ہوتی ہے جہاں پہ وہ مٹی جاتی ہے آگے تو وہ زمین ذرخیز ہو جاتی ہے وہ آپ کی فصلیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں میں خوشحالی کی راحت بانٹھتا ہوں یعنی جہاں جہاں میں میں جاتا ہوں جہاں خوشحالی آتی ہے تو لوگوں کو راحت یعنی خوشی ملتی ہے میں فصلوں میں محبت بانٹھتا ہوں تو جب فصلیں لہ لہاتی ہیں تو کیسا مطلب خوشی کا سما ہوتا ہے میں دریہ ہوں میری طاقت ہے پانی آخری بند ہے مجھے چلنا ہے سستانہ نہیں ہے سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے کہیں بھی مجھے صدیوانا نہیں ہے حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے میں دریہ ہوں میری طاقت ہے پانی یعنی اب دریہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے چلتے ہی رہنا ہے مجھے رکنا نہیں ہے یعنی سستانہ کا مطلب یہ ہے کہ پانی خوشک ہو جائے تو جیسے دریہ سو گیا ہے تو مجھے چلتے ہی رہنا ہے اور مجھے سفر میں ہی ہر وقت رہنا ہے اور میں سفر سے کبھی گھبراتا نہیں ہوں گھبرانے والا نہیں ہوں کہیں بھی مجھ سے دیوانا نہیں ہے یعنی جب میری مست ہوتی ہے لہریں اور پانی ادھر سے ادھر چھل مارتا جا رہا ہوتا ہے تو میں ایسے چل رہا ہوں تو جیسے دیوانیں جا رہے ہیں حقیقت ہے یہ افسانی اور میں یہ باتیں جو کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے ان میں کوئی وہ اگزیجریشن نہیں ہے میں دریاء ہوں میری طاقت ہے پانی اور میں دریاء ہوں اور پانی ہی میری طاقت ہے تو یہ نظم آپ اتنی بار پڑھیں کہ آپ کو اچھی طرح سے پڑھنا آ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ